آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں جن ڈاکٹرز کو جو ہے ورشوں کا ایکسپیرنس ہے جی ہاں اس وقت ہیں خالصہ دیسی دواخانہ میں جو کہ دلی کے اندر ہے اور ان سردار جی کا جیسا نام ہے اور ورشوں کا ایکسپیرنس ہے آپ کو بتاتے کہ خالصہ دیسی دواخانہ کے اندر آپ کو انیکوں جو بیماریاں ہیں ان کا آئرویدک طریقے سے جو ہے علاج سمبھو ہے جی ہاں آئرویدک دوائیاں یہاں پر وہ خود منفیکچر بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ ور ہوئے ہیں اور ورشوں سے جو ہے بیماریوں کا علاج ہے چاہے اس میں گردے کی پتری ہو چاہے وہ ہارٹ کی بیماری ہو چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو تمام آج کر ایک سے ایک بیماری آ چکی ہیں ان کو علاج سمبھو ہے آئرویدک اندر آپ کو بھی بتایا کہ آئروید کے اندر پہلے آئر پدتی سے جو ہے علاج کیا جاتا تھا لیکن آج کے موڈرن یک میں ہم انگلیز دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ انسٹ جلدی آرام آ جائے لیکن آئروید کے اندر ہر علاج سمبھ ہے جیسا نام ہے اور خالصا آئرویدک دوائیوں کا جو مینیفیکچر بھی کرتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں تو ان سے باتشت کریں گے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مات کرنا تاکہ آپ کو پوری جان کری میں سے سشکال جی کی کوش بتانا چاہو گے ہمارے پاس پیٹ کا پیٹ روک یا کٹنی روک یا لیور روک پیٹ پھولنا یا بھار بھار لیٹری نانا یا اُلکیا من کرنا پیٹ کے روک کی بواسیر ہوگی بغندر ہوگی یا آفیشر ہوگی کیٹنوں کے جیڑے پیشاب روک روک جلن کے ساتھ یا کٹنی سکڑا پان اور لیور کے اندر پیلیا ارکان کالیا سفید ارکان یا خون نہیں بڑھنا سریر سکڑا پھولنا یہ بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ ہمیں پیڈیا ساڑک اور جتنے نقصے ہیں گی کلاسی نقصے ہیں گی بڑے بزرگوں کے نقصے ہیں گی صحیح طریقے سے خلصہ جی بتایا جاتا ہے کہ آپ ورشوں سے یہی کام کر رہے ہیں کئی سال ہو چکے آپ کے دادا پر دادا سارداد جی بتا رہے تھے کہ آپ کے دادا پر دادا کئی ورشوں سے ہیں تو یہ جو سارا نسکہ ہے یہ خود کا تیار کیا ہوا ہے تیار کرتے ہیں کہ جڑی بوٹی کیٹو ذمہ دار سے لیتے ہیں خود سوکھاتے گے خود بناتے ہیں گے سارا ہمارا پر منپکچر رہے گے میرے بیٹے ہولسل کا کام بھی کرتے ہیں جی آپ کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں چالی سال ہوگی تمہیں تو مین کس چیز پر فوکس رہتا ہے کون سی ایسی کیونکہ آج کل بماریاں ہی میگا اتنی ہو چکی ہیں کی پتہ نہیں چلتا کہاں سے صحیح سے علاج ہونے والا ہے سب تو اچھے علاج ہے پیٹ کیٹنی لیور کا ساری بیماریاں جڑے ہیں پیٹ کیٹنی تے لیور دو تینوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ کوئی بیماری ساری سویس رہت رہ گی بی پی یا ہارڈ بلوچنگ یا ہور کوئی سی بیماری ہے گی سارے لیور پیٹ کیٹنی سے جوڑی ہوگی ہے اسے دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ یہ پارا اینکیر اوئل ہے یہ کس لیے کام آتا ہے اس کا کیا گا یہ سارے لکفے فالج کے لیے جس نے نسی بلوک ہے یا ہڈی ڈیمج ہے کمزور ہے گی اس کے لیے ہے گی جی اور یہ ساتھ میں نیوٹ ہے جڑے نسی کھول دے گی لکفہ فالج میں جڑے ہی چیز ہے گی مائی گرین نسی بلوک ہے یا ہائی بی پی کارن کے وجہ سے نسی ڈیمج ہے گی وہ اس میں کام کرتے ہیں یہ جوڑوں کے ہے گی یہ گریز بنانے کے جڑے لوگ ہے گریز ختم ہوگی یہ گریز بنانے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں گریز بنا دیتے ہیں گوڑے میں آج کل کہتے ہیں مال انڈیکشن گوڑے چینج ہو رہے ہیں جن کو گماتے کے لیکن انڈیکشن ہے کہ وقتی طور پی لیوک کر سکتے ہیں گی اور جیڑے آرویدہ کہو دیری دیری سارے بیماریاں ڈیمج ہے بہت سا کام کرتے ہیں یہ سوچن ہوا سے پہن موٹے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ جڑے وال ہے گی کہ یہ ورکتی طور میں رلیوک کرتے ہیں گی دیری دیری بیماریاں سامات کرتے ہیں گی یہ با لوگ جرنے کے لئے یہ چیزیں ہے گئی وائل ہے گئی یہ بہت اچھا ہے لیکن کھائر وائل سر آج کل جیسے ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جیسے کرونا کل گیا اس کے بعد جو ہارٹ کی بیماریاں ہیں ہارٹ ٹیک ہے ہارٹ میں سویلنگ ہے تو جیسے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اس میں کیا کچھ خاص ہے بہت اچھا کارا ہے گئی جلے ہارٹ بلوچنگ ہے یا کسی کے نمونیہ کا تکلیف ہے پرانا سے پرانا یا اسطامہ ہے بلغمی اس میں بہت ہے یا ہارٹ کی وجہ سے نصیب لوگ ہے گئی یہ بہت بڑیا کرونے کے بعد یہ کڑا بہت اچھا کام کرتے گئی جی جیسے آج کل بال یا دارو سپوکن کر دے گئی اس کی کوئی ہارٹ کی ڈیمچ ہے گئی یہ کڑا بہت اچھے ریسپونس ہے گئی اس کڑے کا جیسے یہ کیس جی وقت تیل ہے آج کل بالوں کی بیماری ڈینڈرف ہے بہت چیزیں یہ بہت اچھا ریلیف ہے گئی اس کا ڈینڈان جی جیڑی خوشکی ہے گئی یا بال گیرنا ہے گئی یا بال جڑنا ہے گئی یا بال ٹوٹنا ہے گئی اس میں بہت ودیا کام کرتے ہیں جیڑی اے اوائل ہے گئی داردنائن یہ ٹوٹی ہڈی آوازی بہت بہتر اوائل ہے گئی اس کا بہت اچھا ریزرٹ ہے گئی باقی بیماری دیری دیری سمافت ہو جائے گئی جی جی آج کل سب لوگ گھٹی آواز سے پریشان آئے گی یہ سب اچھا یہ پروکڑے کے گئے گئے دونوں یہ گریز بنانے کے لئے ہے گئی جتنے گریز ختم ہے گئی اتنے دیرے دیرے سارے ٹھیک ہو جائے گئی یہ دیکھ رہا ہے میں نیچرل ایمیونٹی بوشٹر ہے اس کاڑے میں کیا کچھ ہے یہ کیا چیز ہے اس کاڑے میں سندل بھی ہے گئی یہ جو اوپر میں دیکھ رہا ہوں نا نیچرل ایمیونٹی بوشٹر یہ آپا مار یہ آپا مار ہے گئی یہ ہاڑیوں کے لئے اور ہاڑیوں طاقت کے لئے یہ لرجی کے لئے یہ بہت اچھا ہے گئی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے جوڑیاں جو سمسیائیں ہیں وہ نیوے دیکھ سی آئر ویڈک طریقے سے ہے تمام چاہے فیٹی لیور ہو چاہے پیٹ میں جلن ہو ان سبی کی دوائیں آپ یہاں پر دیکھیں آپ دیکھیں اگر کوئی باہر سے آریانہ پنجاب سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو کیسے آپ سے سمپر کر سکتے ہیں اسے کال کریں کال سے سمار کریں تو دوائی ہاں کریں گے پیسے ایڈوانے ڈالنا پڑی گی تو دوائی بیجیں گے تو کوئی شو نہیں تو اور انڈیا کہیں بھی ڈلیوری مل جائے کہاں پہ ہے کہ علاج جو ہے شرطیہ سمبب ہو پائے گا بروسہ رکھنا ہے جو نسکے ہیں وہ کئی نہ کئی کار کرسی تو ہو رہے ہیں بینہ کاری کرسی تو کچھ ہوتی نہیں ہے لیور کی بیماریاں بہت ہیں لیور فیٹی ہو جاتا ہے کافی چیزیں ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ جانے جاتے ہیں سننے میں بھی کافی ہے لیور کو لے کر آپ کافی سپیسلسٹ ہیں اس کو کس طریقے سے لیور سے اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں جڑی بھوٹیوں کی طریقے سے کھانڈ پینڈ رکنے سے کھانڈ پینڈ چینج کرنے سے جید آج کل شراب گنجا بیڑی سیگرٹ تمباکو گوٹکا یا باہر کے جڑے کھانڈ پینڈیں فاس فوٹ چیزا انہیں ساری بیماریاں لیور کٹنی پیٹ اس ساری بیماریاں یہ دو نمبر کھانڈ پینڈ سے ہو جاتے ہیں جس طریقے لیور میں پیلیا ہو گیا یا پرماتما نہ کرے بلیڈ کینسر لیور میں اندر ہو گیا یا لیور میں کھالا پیلیا یا لیور سوزن یا لیور کے واجے سے خون آنا اچھی طریقے سے جڑی بھوٹے اور پرادے بڑے بزرگوں نقصے سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مدرکی ایک بیمار جو لیور ہے اس کو آپ تورنت آئر ویدک دوائیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں جسی ہے جسی چیز ہے جس طرح کہ ہمارے بڑے بزرگوں کھانڈ پینڈ سے وہی طریقے سے نلچل طریقے سے کھانڈ پینڈ سے لیور ہم ٹی کرتے ہیں اور پیٹ کی بیماریوں کے گئر بات کریں تو پیٹ کی بیماری بہت زیادہ بیماری کے جڑے بار بار لیٹرین آنا یا جڑا کھانا کھانا ساوت نکل جاندے یا بلکل بیس بیس دن کبز نہیں ٹوٹتے تین تین دن لیٹری نہیں آنا یا اولٹی آنا یا پیڑ کے قارن کے وجہ سے وزن نہیں بڑھدا یا بلکل چہرہ پلک کالا ہو جاندے یا بواسیر بگندر یا خون کوئی آدے اس وی سارے جڑی بوٹے طریقے سے نیچر بڑے بزرگ نوکسے کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے ایک ڈیڑھ مینے میں ریلیو دیں گے باقی دیرے دیرے بیماری سماوت ہو جائے گے وہ پیشنٹ کے اوپر ڈیفیٹ ہے کتنی دین میں ٹیک ہو جاندے کتنا ڈیشن ہے پیشنٹ کا تو آپ سے کیسے سمپر کرے فون پر سمپر کر سے یہاں بھی آسکتے ہیں فون پر نمبر میں آپ کے پاس آئے گی نمبر میں کونٹیک کرے پہلا پہلا ریکیسٹ ہے کہ ہر مریض کلینک پہ آجے وہ سب تو بڑھی آئے گی نہیں آسکتے تو موبل میں تو میں نے آپ کو پوری ویڈیو دکھائی ہے ڈیلی کا نیچے ایڈرس مینشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں آسکتے ہیں جو اس دیسی دوا کھانا کو چلاتے ہیں ان کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور اپنی گھر بیٹھے علاج سمپر کروا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آج کل بیماری سے گرا سیت ہیں اچھر سیمٹی ون کے لیے دلی سے سرانچی سنگھ موسیقی